بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طائر نسی ناظرین دوبارہ سے بات کریں گے وہی سے کیا کہتے ہیں آپ کو تم معلوم ہے کہ ہم لوگ یا کونزی سکیم یا غیر گنوی ہاؤزنگ سوسائیٹیز سیاست سے ہمیں لگاؤ نہیں اور دوسرا اگر کوئی کرائم کی سٹوری آج تو اس کے اوپر ہم پروگرام کرتے ہیں لیکن آج دوبارہ بات کریں گے ہم ایک بہت ہی اچھے سینسیبل اماندار دیانت دار نیڈر بے باک نیٹورکر کی موٹیویشنل سپیکر کی راجہ ریاض صاحب کی وہ ایک ایسی ہستی ہے پوری نیٹورک مارکیٹنگ میں تیس لاکھ نیٹورکرز کے خاندان جوڑی ہیں اس نیٹورک انڈسٹری سے لیکن راجہ ریاض صاحب جیسا کوئی سانی نہیں اس قدر وہ اس قدر وہ دیمے انداز میں شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں وہ دلے دل میں حاصرے ہوتے ہیں کہ یار پاکستانی عوام کتنی بے وقوف ہے لیکن آج میں آپ کو راجہ ریاض کا وہ چہرہ دکھاؤں گا دیکھیں ناظرین ہمارا پروگرام میں آپ کو حقائق بتانا اس کے اوپر یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن ہم تو آواز بلند کرتے رہیں گے راجہ ریاض ویڈیوز بناتے ہیں بی فور یو کی اور کہتے ہیں جی آپ کو پیسے مل جائیں گے تو میرے بہت ہی قابل احترام عزت ماب حضرت قبلہ راجہ ریاض صاحب جن لوگوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ کب واپس کریں گے آپ کے اوپر تو دو دار چودہ میں بھی ایف ای آر ہوئی ہے ایک تو وہ ایف ای آر میں آپ کو دکھاؤں گا پھر وہ جو مدعی ہے اس کے متعلق بتاؤں گا پھر راجہ ریاض کب گرفتار ہوئے تھے ان کی زمانت دینے کون آیا تھا انہوں نے وہاں پہ کیا بیان الفی دیا تھا یہ ساری چیزیں اور آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح وہاں پہ عوام کو بے وکوف بنایا لیکن ساتھ ساتھ آدم امین چودری جوال پاکستان پروجیکٹس کے انہوں نے بھی گروپ بنا لیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں صرف خاص خاص لوگوں کو رکھوں گا تاکہ میرے وائس نوٹ باہر نہ جائیں ہم پلان بنا رہے ہیں لیکن راجہ ریاض صاحب کی ایک وائس تاری کا وقت ہو رہا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میں کچھ میسیجز سنے گزاری سے بھی نہیں ہے کہ میں نے ویڈیو میں جو نو مہینے کا ذکر کیا وہ قانون کا ذکر کیا ہے وہ صرف قانون کا ذکر ہے کہ نیب اب پابند ہے قانونی طور سے کہ نو مہینے کے اندر اندر کیس کو فائنل کرے گا راجہ ریاض صاحب آپ کے اوپر دوزار چودہ میں ایک ایف ایار ہو تھی چودہ مارک دوزار چودہ کو تھانا نشتر کلونی لاہور میں وہ تو چھ سال گزر گئے چھ سال نہیں آٹھ سال گزر گئے آپ نے ابھی تک ان کے پیسے نہیں دیئے آپ نے آپ یہاں پہ بی فور یو کے لوگوں کو تسلیعیں دے رہے ہیں جن لوگوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں آپ وہ پیسے کب واپس کریں گے ابھی آپ کا آگے تھوڑا سا وائس نوٹ اور سنتے ہیں جس میں آپ کچھ اور چیزیں بھی فرما رہے ہیں کیونکہ عوام کو تھوڑا سی حقیقت معلوم ہونی چاہیے کسی کو یہ پتا ہے کہ کیس چلتے ہوئے کتنے مہینے گزر چکے اور باقی کتنے رہ گئے ہیں صرف ایک لفظ کو پکڑ کے ریزن کہ دماغ کی دہی اور لسی بنانا ہمارا قومی فریضہ بن چکا ہے راجہ ریاض صاحب کیا آپ نے غریب ممران کے دماغ کی دہی نہیں بنائی تھی لسی نہیں بنائی تھی ان کو سہانے خواب نہیں دکھائے تھے یہ جو آپ کے اوپر تھا نا نشتر کلونی میں فیار ہوئی ہے آپ گرفتار گیس ہوئے برے ڈرمائی انداز میں راجہ ریاض صاحب گرفتار ہوئے کس گیسٹ ہاؤس سے گرفتار ہوئے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جو وہ فیار ہے اس فیار کا جو متن ہے میں وہ پیڑوں تاں کہ آپ لوگ جو ممران ہیں غریب پاکستانی مجبور عوام ہے جن کو ان نصربازوں نے لوٹا ہے ان کی صلیت آپ کو معلوم ہو کہ یہ لوگ کیسے کیسے فراڈ کرتے ہیں کیسے کیسے پاکستانی عوام کو دھوکھا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں تاں کہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ یہ جو نصرباز ہیں یہ کس طرح کا کام ڈالتے ہیں یہ اب تھانہ نشتر کلونی کی فیار ہے اس کے مدینے میاں عبدالوائد والد محمد اسحاق پتہ مکان نمبر چار سو ڈی ابلیک سنتالیس گلی نمبر تین محلہ گرین کلونی کینچی امرسادو لہور ان کا فون نمبر ہے فور ایٹی نائن ایف یعنی کہ چیک ڈیسانر کی یہ فیار ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے مقدمے کا مطن بخدمت جناب ایف ایچو صاحب تھانہ نشتر کلونی لہور ترخواست براہ اندراج مقدمہ برخلاف راجہ ریاض احمد والد فلا فلا سکنا مکان نمبر انچاس محلہ حرون سٹریٹ بلاک بابر بند گارڈن ٹاؤن لہور جناب ایلا گزاری شہے کے سائل سے الزام علی راجہ ریاض احمد نے فرنچائز سیکیورٹی کی مد میں رقم حاصل کی اور بعد ازاں سائل نے رقم واپسی کا تقاضہ کیا تو الزام علی نے ایک ادد چیک نمبر یو بیل کمرشل برانچ سیٹلیٹ ٹاؤن رالپنڈی کا دو لاکھ پانچ دو لاکھ چھے زار پانچ سرپے کا سائل کو دیا جو ڈیسانر ہو گیا اب یہ راجہ ریاض صاحب کے اوپر دو دار چودہ کی افیار ہے راجہ ریاض صاحب بی فور یو کے ممران کو کہتے ہیں آپ کو رقم مل جائے گی تو میرے انتہائی قابل احترام پاکستان کے نیٹورکروں کی آواز بننے والے خوبصورت باتیں کرنے والے باتوں میں الجانے والے راجہ ریاض صاحب آپ کے ذمہ جو واجب الادار رقم ہے آپ ان لوگوں کو قاب دیں گے اب یہ صرف ایک مدہی ہے ابھی اس کے پیچھے اور کتنے افیکٹیز جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے کہ راجہ ریاض نے ہیلتھ ان ویلتھ ان میں کس طرح فراد کیا تھا وہاں پہ انہوں نے حنیف عباسی کے ساتھ تصویری سیشن بھی کروایا تھا تاکہ کیونکہ دوزار چودہ میں آپ کو پتہ ہے نون لی کی گورنمنٹ تھی اور یہ جو اس طرح کے نو سر باز ہوتے ہیں یہ سیاسی چھتری ڈونڈتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آدم امن چودری نے بھی ریسنٹلی ایک سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ملاقات کی اس نے ایک تصویر اس کی وائرل بھی ہوئی ہے لیکن اب یہ جو لوگ ہیں یہ سیاسی چھتری حاصل کر کے تاکہ عوام کو بے وقوف بنائیں اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ راجہ ریاض صاحب کے اوپر یہ ایک پہلی افعیار ہے جو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں اب اس کے جو مدہی ہیں وہ بھی مرسط رابطے میں ہیں کل کے پروگرام میں آپ کو ایک اور افعیار بتائیں گے جو فراڑ کی افعیار ہے اور یہ دو گو افعیار ہے جس میں راجہ ریاض صاحب گرفتار ہوئے تھے ان کی زمانت کیسے ہوئی راجہ ریاض نے ان مدہیوں کو کیا لولی پاپ دیا تھا نومبر سے لے کے ابھی تک ان لوگوں کو میاں عبدالواحد کو ابھی تک پیسے نہیں ملے یہ ایک میاں عبدالواحد نہیں ہے ابھی میں ایک آپ کو وہ خاتون بھی آپ کے سامنے لاؤں گا اس خاتون کے ساتھ راجہ ریاض نے کیا کیا ہے وہ اس خاتون کی زبانی آپ نے سننا ہے کیونکہ یہ میں جس کے پیلیس کی تصویریں دیکھیں تو اللہ معاف کرے میں نے جس طرح کہا تھا کہ نیٹ ورک انڈسٹری میں لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے راجہ ریاض کی ہیلتھ ویلتھ ان کی جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہاں پہ خوب روح حسینوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور اس کے نیچے بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ یہ نہیں اٹریکٹ کرتے ہیں لڑکیوں کے ذریعے تاں کہ یہ لوگ پیسہ کمائیں پھر بات یہاں بھی پہنچ جاتی ہے تو کچھ لڑکیوں کو یہ جب یوز کرواتے ہیں تو ان لوگوں کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں ان لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں یہ بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن راجہ ریاض کا آج تھوڑا سا چہرہ آپ کے سامنے لائے کہ یہ بی فور یو کے میمران کو جو تسلیئیں دے رہے اس کے اپنے واجب الادہ دو ہزار چودہ کی رقم ہے دو ہزار بارہ کی رقم ہے وہ تمام ایویڈنس آپ کے سامنے رکھیں گے اب آتے ہیں ناظرین آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ ہم نے اس پورے پاکستان کو لوٹنا ہے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے یہ درہ ایک وائس نوٹ جو انہوں نے ایک اور گروپ بنایا ہے یہ وائس نوٹ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ آدم امین چودری صاحب اب کون سا لالی پاپ دے رہے ہیں جتنی بھی ویڈیوز بناتے ہیں اپنے ممران کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا کیپٹل آپ کو کب واپس ملے گا یہ جتنی بھی ویڈیوز بناتے ہیں ممران کو صرف تسلیعیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے آدم امین چودری صاحب رب ایک ہی ہے اور ہر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رب ہے آپ جس طرح مذہب کارڈ کھیل کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں خدا رہا ایسا مت کیجئے آپ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کئی ویڈیوز میں کہتے ہیں کئی ٹرانسجنڈرز ہیں آپ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے تو آدم امین چودری صاحب جدرہ یہ وائس نوٹ آپ کا ہی ہے نا السلام علیکم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ہر وافیت سے ہوں گے guys thank you very much for joining the group انشاءاللہ like me now لکھا بھی ہے اوپر ساتھ سے دیکھے ناو بجے تک ہم group open کریں گے you guys can chat ہم سب اب اس سے بات کریں گے اس کی step کا نایس نہیں ضروری تھا کیونکہ بہت سرے لوگ شاید مجھے جانتے بھی نہیں ہیں لیکن میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہو کہ آپ اچھے مجھے کس کے طرح ہیں آدم امین چودری صاحب آپ کی پہچان کالا ہم نے ایک وائس نوٹ سنایا تھا جو یوکیسے میں محصول ہوا تھا اس شخص نے سرمد اس کا نام معلوم ہوا ہے اس نے آپ کی صلیت بتا دیا کہ آپ انگلینڈ میں کیا تھے کیا کرتے تھے پھر اس سے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس بھی بھیجی ہیں جس میں پراپٹیز ہیں وہ علیدہ سے ایک پروگرام کریں گے اور آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں میرے خیال سے آپ کو لوگ بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ آپ کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی سکیم کیا تھا آپ کے ایڈی کارڈز بھی دو تھے اس حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے ہمارے دروازی اوپن ہے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف بیلنس رہ کے ہم ویڈیوز بنائیں لیکن کیونکہ آپ لوگ نوصر باز ہیں ہم اپنا موقف دینا پسند نہیں کرتے ہمارا تو ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی غیر کنونی آپ نیاب میں گرفتار ہوئے تھے آپ جیل رہ کے آئے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے جو ہوگا ہم اس کو بھی چلائیں گے اب آپ نے دوبارہ لوگوں کو لولی پاپ دینا شروع کر دیا ہے ایسا مت کیجئے ورنہ یہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور آپ کے گھر کے باہر عداد کشمیر جہاں پہ آپ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے والد محترم کا آسپٹل ہے اس کے باہر جب دھرنا دیا جائے گا تو پھر آپ ان لوگوں کے ان کا کیپٹل واپس کریں گے اگلے پروگرام تک لئے ابن مزمان تاہر نے سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ